اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الْظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ یہ سورہ بنی اسرائیل کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے اس کا میں ترجمہ ارز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم وہ قرآن اتار رہے ہیں نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لئے شفاہ ہے اور رحمت ہے البتہ ظالم لوگوں کو یہ نقصان میں ہی آگے بڑھاتا ہے یہ ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ قرآن مجید کیا خیر کا ذریعہ ہے کیا سرابہ خیر ہے اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ہم قرآن پاک پر عمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایسا قرآن اتار رہے ہیں جو مومنوں کے لئے شفاہ ہے اور رحمت ہے شفاہ ہے اور رحمت ہے کہ کیا مطلب ہے کہ اگر ہم اس قرآن پاک پر عمل کریں تو یہ ہے قرآن پاک ہمارے لئے بہت سارے مسائل کی شفاہ بہت سارے الجنوں میں شفاہ بہت سارے پریشانیوں میں شفاہ ہے گھر میں کتنے مسائل ہیں گھر میں کتنی الجنے ہیں اور گھر میں کتنی پیچید گیا ہیں مسائل جھگڑے پریشانیاں ان سب پریشانیوں میں شفاہ ان سب پریشانیوں کا حل ان سب الجنوں اور جھگڑوں کا مداوہ علاج ان کا حل یہ سب قرآن میں ہے فرمائے ایسا قرآن اتار رہے ہیں شفاہن للمؤمنین ایمان والوں کے لئے شفاہی شفاہ ہے کہ آپ اس قرآن مجید میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کریں تو آپ کے گھر میں اور آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی کے مسائل میں شفاہ آنا شروع ہو جائے گی امراض کئی قسم کے ہیں گھر کا جھگڑا بھی ایک بیماری ہے گھر کی تکلیف گھر کے مسائل گھر کی الجنے یہ سب بیماریاں ہیں کاروباروں میں ٹینشنیں یہ بیماریاں ہیں اولادوں کا نافرمان ہونا یہ ایک بیماری ہے ہمسہ اور پڑوسی کا آپ سے تنگ ہونا یا آپ کا اس سے پریشان ہونا یہ ایک مسائل پریشانیاں ہیں ہمارے لئے امراض ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اس قرآن کو لگا لو سینے سے تو شفاہن للمؤمنین اللہ تعالیٰ تمہارے ان سب پریشانیوں میں شفاہ اتار دے گا اگر قرآن پر عمل کریں گے تو بیٹا میرا نافرمان ہے شفاہ آ جائے گی وہ فرما بردار ہو جائے گا انشاءاللہ اگر گھر میں جھگڑے ہیں میاں بیوی کی چپکلش ہے اونچ نیچ ہے آپ قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں اللہ ان جھگڑوں کو رفع دفع فرما دے گا شفاہ آ جائے گی اگر آپ کے کاروبار کی وجہ سے آپ کو ٹینشنیں ہیں آپ اس قرآن کی تعلیمات کو لگائیں سینے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ٹینشنوں کو دور فرما کر آپ کو سکھ سکون کی زندگی عطا فرما دے گا یہ قرآن سر آپ کا شفاہ ہے دوسرا فرمایا ورحمت للمؤمنین یہ قرآن ایمان والوں کے لئے رحمت ہے اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نازل ہونے کا سبب ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جائے جو گھر والے قرآن پر عمل کریں جو فیملی عمل کریں جو فرد عمل کریں جہاں جہاں قرآن آتا جائے گا وہیں وہیں رحمت اترتی چلی جائے گے میرا گھر ہے میں اس میں اگر قرآن پاک پر عمل کر رہا ہوں تو اس گھر میں رحمت اتر رہی ہے اس گھر پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے ایک شخص ہے وہ دکان میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق دکان چلا رہا ہے اس کی دکان پر رحمتیں برس رہی ہیں ایک چھوٹا سا گھر ہے یہ بڑا خاندان ہے اگر وہ قرآن کی تعلیمات پر آ جائے تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو فرمایا یہ قرآن ایمان والوں کے لئے شفاہی شفاہی رحمت ہی رحمت ہے جو ظالم لوگ ہیں ان کا تو اس سے الٹا نقصان ہی بڑھتا ہے ظالم کا مطلب جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اپنی جان پر ظلم کیسا ہوتا ہے کہ اللہ رسول کی تعلیمات سے دور ہو کر چلتے ہیں قرآن کی تعلیمات پر نہیں چلتے قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق زندگی نہیں ہے فرمایا یہ ظالم لوگ تو ان ظالموں کو کیا ہوگا اس سے ان کا نقصان اور بڑھے گا قرآن ان کو بلائے گا اور یہ عمل نہیں کریں گے اپنی جان پر ظلم کریں گے تو ان کا نقصان بڑھ رہا ہے آخرت کے لئے سے اور نقصان بڑھ رہا ہے قرآن نے کہا کہ لڑو نہیں جھگڑو نہیں یہ قرآن کو پسے پشت ڈال رہا ہے یہ اپنا نقصان خود بڑھا رہا ہے لیکن اس کا یہ نقصان بڑھ رہا ہے بظاہر تو نظر بھی نہیں آرہا کونسا نقصان بڑھا ہے کیا ہوا ہے اس کا پتہ چلے گا جب یہ آنکھ بند ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا نقصان اٹھا کے لائے ہوں اور جس کی آنکھ بند ہوگی اس طریقے سے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا رہا تو وہ جیسے دنیا سے جائے گا آنکھیں بند ہوگی رحمت للمؤمنین اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو جائے گا اور جو قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہوا گیا تو جب وہ جائے گا اللہ خسارہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے مصیبتیں اللہ کی طرف سے عذابات ان کی آمد ہوگی تو یہ ایک آیت میں نے پڑھی ہے چونکہ ہمارا یہ درس مختصر ہوتا ہے اس لئے ہم اتنا عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا جو سلسلہ درس قرآن یہ ہوگا یہ اس لئے ہوگا تاکہ ہماری زندگیوں میں دنیا میں رحمت اے گھروں میں رحمت اے پریشانیاں مسائل حل ہوں سکھ سکون چین اتمنان رحمت والی زندگی نصیب ہو اور مرنے کے بعد کامیابی والی زندگی نصیب ہو اس سلسلے میں ہمارا یہ درس قرآن ہے آپ درد دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ درس قرآن ویڈیو ہو رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ درس پہلے آرڈیو ہوتا رہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی سابقہ کئی سالوں سے اس نے درس قرآن کے سلسلے سے مجھے جوڑ رکھا ہے اور درس قرآن کی توفیق اللہ پاک نے دے رکھی ہے لیکن اللہ کا کچھ ایسا نظام چلا کہ اسی جنوری کے مہینے میں جب شروع ہوا جنوری کا مہینہ تو اللہ کی طرف سے کوئی نظام چلا کہ جو میرے درس ہوئے وہ آرڈیو ریکارڈ ہونا شروع ہوئے اور پھر ایک ویڈس ایپ گروپ بن گیا اللہ کی طرف سے کوئی نظام چلا پھر وہ گروپ میں درس بھیجنے شروع کیے تو دوست احباب لوگوں کی طرف سے بڑی اچھی ان کی حوصلہ افضائی ملی مجھے بڑی اچھے تفسورات ملے کہ وہ درس اللہ کے فضل سے دن بدن بڑھتا چلا گیا اس میں شریک ہونے والے افراد کی تعداد زیادہ ہوتی گئی خیر اللہ اپنی رحمت سے کر رہا تھا میں خود تو اپنی ذات میں بہت کمزور انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ کمزوروں کا رب ہے اس نے میری مدد فرمائے بعض لوگوں سے مجھے بہت اچھی حوصلہ افضائی ملی درس میں رجاتا رہا آپ کا درس میں نے سنا ہے تو میں نے پکی نیت کر لی ہے کہ میں نے اطلاق نہیں دی تو اس طرح ایک اور صاحب نے مجھے بتایا کہ میں اپنے بیٹے پر بہت شدید نراز تھا اور غصے تھا لیکن آپ کا درس سنے کے بعد میرا وہ غصہ زیل ہو گیا میں نے کہا بیٹے سے پیار کرنا چاہیے آپ نے ایک آیت کی تفسیر میں کہا تھا بیٹے سے پیار کرنا چاہیے تو پھر میں نے اس کے ساتھ اچھا روئیہ کیا یہ حوصلہ اوزائیاں ملیں تو اس کے ساتھ ایک اور کام ہوا جس کی وجہ سے ہم نے ویڈیو شروع کی جب یہ درس ایسے کچھ اللہ کی رحمت سے پھیلنا شروع ہوا دوست آباب میں تو مجھے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس کو ویڈیو کریں تو میں نے کوئی اس تقاضے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی میں اڈیو چلاتا رہا لیکن پھر یہ تقاضہ مطالبے میں تبدیل ہو گیا بعض دوست آباب کی طرف سے مطالبہ ہونا شروع ہو گیا کہ آپ اس کو ویڈیو کیوں نہیں کرتے اور آپ اس کو یوٹیوب پر اور چینل پر کیوں نہیں لے جاتے تو جب مطالبہ بڑھا تو پھر میں بھی سوچنے پر وہ ہو گیا کہ میں بھی اس کو سوچوں پھر جو میرے دوست آباب تھے مسجد کے ساتھی تھے ان سے مشورہ کیا پھر کیا کرنا چاہیے تو ساتھیوں کی پھر یہ رائے کی جانا آپ اس کو ویڈیو پر لے جائیں آپ اس کو یوٹیوب پر چینل بنا لیں پھر اس سے یہ ہوگا ایک تو فیدہ یہ ہوگا کہ جو درس میرے ہوں گے وہ سارے وہاں محفوظ ہوں گے ویڈیو میں یہ نقصان تھا کہ جو میں نے درس بھیج دیا اگر کسی کے پاس کوئی آگے پیچھے نظام ہوا تو وہ درس ہی ڈیلیٹ ہو جاتے تھے وہ پچھلے درس نہیں سن سکتا لیکن جو یوٹیوب پر چینل بن گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس میں جو آدمی آج سے پندرہ بیس دن بعد بھی اس چینل کو آ کر اس میں ساتھ ملتا ہے تو وہ پچھلے درس بھی سن سکتا ہے تو یہ اس کا ایک بڑا فیدہ ہوگا کہ وہ پچھلے دروس بھی اپنے سن سکتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر میں بھی امادہ ہو گیا پھر کچھ یہ درمیان میں پانچ سا دن ہمارے درسوں کا ناغہ بھی ہو گیا آج پھر نئے سیرے سے پہلے دن سے شروع کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا ہمارے درس کی جو پہلے بھی میں اس کا کوشش کرتا رہا ہوں اور ہمارے درس کے اہداف میں ہے مقاصد میں سے ہے کہ یہ درس ایک تو فرقہ واریہ سے پاک ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے میں اس میں کوئی فرقہ وارانہ گفتگو نہیں کرتا اور ہمیں ہمارے سازہ نے پڑھائے اور سمجھائے بھی یہ دوسرا درس سیاسی گفتگو سے پاک ہوتا ہے میں سیاسی تفسرے اس میں نہیں کرتا اللہ کی رحمت سے اور تیسرا یہ درس کسی پر تنقید و اعتراضہ سے پاک ہوتا ہے ہم مصبت بات چلانا چاہتے ہیں تنقید سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو قرآن کا ایک پیغام ہے محبت کے ساتھ اس کو پھیلانا چاہیے اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے باقی درس قرآن ماشاءاللہ بہت ہو رہے ہیں وہ سارے حضرات قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں جو بڑی ایک سعادت کی چیز ہے لیکن میں ایک خاص یوں سمجھ لیں موضوع لے کر درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ یہ ہے قرآن مجید میں جہاں ایسی آیات ہیں جن سے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ پتا چلتا ہے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے جہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے ہماری معاشرت کیسے ہونی چاہیے ہمارا رہن سہن کیسا ہونے چاہیے ہم میں برداشت ہونے چاہیے ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے ہمارا دوسروں کے ساتھ لہجہ نرم ہونا چاہیے اس طرح جو زندگی سیکھنے کے اسباق ہیں قرآن مجید جہاں ان کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے انشاءاللہ بطور خاص ہم ان چیزوں کو بیان کریں گے باقی پورا قرآن ہی سرابہ نور ہے سرابہ رحمت ہے سرابہ شفاہ ہے سرابہ برکت ہے دوسرے مضامین بھی آئیں گے لیکن خاص طور پر میرے دروس کا سلسلہ جو جس نیہ سے میں نے شروع کیا ہے اللہ تعالی مجھے اس میں آگے بڑھائے اور قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے وہ زندگی پیش کرنا چاہتے ہیں جو زندگی اس قرآن سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے جس میں حسن اخلاق کا نمبر ایک ہے انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے توفیق دے اور ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے جب روز محشر حاضری ہو اللہ تعالی میری مغفرت فرمائے آپ حضرات کی بھی اور ہم سب کو قرآن پاک کی نسبتہ فرمائے اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین